بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز صلبہ میں عطیق الرحمان ورچول کلاس ٹیچر آج آپ کے سامنے سٹینڈر ٹینٹھ میں ماتھمیڈکس ٹو میں یہاں پر دائرے کے بارے میں معلومات دینے آیا ہوں اور ہم یہاں پر دائرے کے تعلق سے جو ہمارا مشکی سیٹ ہے 3.1 اس کے بارے میں بات کریں گے تو چلی آئیے شروعات کرتے ہیں یہاں پر مشکی سیٹ میں سوال نمبر ایک سے تو جیسے کہ بچو آپ یہاں پر اس شکل میں مشاہدہ کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک نکتہ ہے نکتہ سی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ دائرے کا مرکز ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے دائرے کا مرکز ہے نکتہ سی دائرے کا مرکز ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دائرے کا نسکتر جو ہے تو چھے سب ہے کتنا یہ چھے سب نسکتر ہے یہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور A B جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ دائرے کو نکتہ A پر مس کرتا ہے یہاں پر A پر جہاں تو مس کر رہا ہے اس معلومات کی بینہ پر درزل سوالات کی جوابت لکھنا ہے ہمیں یہاں پر تو یہ سوالات ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں پہلا سوال یہاں پر دیا ہوا ہے کہ زاویہ C A B کی پیمائش کتنے درجے ہیں زاویہ C A اور B یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ کی پیمائش کتنے درجے ہیں یہ ہمیں یہاں پر بتانا ہے سب سے پہلے تو یہاں پر ہم نے C A جو کتا ہے وہ کھیچا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس شکل میں تو سب سے پہلے کتا C A یہاں پر کھیچا ہے ہم نے اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ مماثنس کتر کا جو مسئلہ ہے اس کے تحت ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زاویہ C A B برابر جائے تو 90 دگری ہوگا کتنا ہوگا C A B یہ نبی درجے کا زاویہ ہے لکہ ایک آئ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھیں یہ پائنٹ نمبر وان ہمارا یہاں پر تیار ہوگا اس طرح سے اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے ایک کی بینہ پر یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو کتا C A ہے وہ C A یہ ہم یہاں försöگاو دیکھ رہے ہیں یہ چاہے ہے تو امود ہے A B خط پر یہ امود ہے اس طرح سے یہاں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارا پائنٹ نمبر ٹو یہاں پر تیار ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ مساوات نمبر دو ہماری اس طرح سے یہاں پر تیار ہوئی اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کیا دیا ہوا ہے کہ سی اے جا ہے تو سکس سینٹی میٹر ہے سی اے یہ کتنا ہے یہ چھ سینٹی میٹر ہے یہاں پر دیا ہوا ہے اس لیے ہم دیکھیں یہاں پر کہ نکتہ سی جا ہے تو اے بی خاص سے چھ سم کے فاصلے پر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ مسلس اے مسلس سی اے بی میں یعنی کہ یہ جو مسلس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سی اے بی یہ جو مسلس ہے اس مسلس میں جو ذویہ سی اے بی ہے وہ کتنے درجہ ہے وہ جو ہے تو نبے درجہ کا ذویہ ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم پوائنٹ نمبر ایک کی بینہ پر اسے دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو اس کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس پر جو ہے تو فیسر گورس کے مسئلے کو ہم یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے cb کی کوئت سے برابر c a کی کوئت سے جمعہ بی کی کوئت دو تو دیکھیں نیsizedb سے یہاں پر یہ ہمیں معلوم کرنا ہے اسی ای گھingu کتنا دیا ہے یہ چھیں سم تم چھے کی کوئت کے Spirit trong chord时间 اب نват بھی چھے ہےے چھے کی قوات ہم نے یہاں پر لیا اس طرح سے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ بی سی کی قوت دو برابر چھتیس جمع چھتیس یعنی کہ بی سی کی قوت دو برابر کتنا ہو جائے گا سیونٹی ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے ترفین کا جزر و ربہ ہم یہاں پر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ترفین کا جزر و ربہ کرنے پر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس لیے بی سی برابر چھے جزر دو سم ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ڈی انٹو بریکٹ بی سی اسی کلٹو بی سی اسی کلٹو ہمیں کتنا ملے گا یہاں پر چھے جزر دو سم ٹھیک ہے اس طرح سے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو جو یہاں پر ہمارا سوال یہاں پر ہم نے جو مختلف ہمارے سوالات یہاں پر ہو گزرے ہیں ان میں ہم جو ہے تو یہاں پر ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو یہاں پر یہ سی اے بی جو ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس میں یہاں پر اے بی جو ہے تو چھے سم ہیں یہاں پر دیا ہوا تھا ہے نا تو ہم نے یہاں پر اس طرح سے اس کے جواب کو یہاں پر اخص کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہ سوال نمبر دو میں دیکھا کہ نقطہ سی جو ہے تو خط اے بی پر کتنے فاصلے پر واقع ہے تو ہم نے دیکھا یہاں پر کیوں کتنے فاصلے پر واقعے چھے سم کے فاصلے پر وہ واقعے اس طرح سے ہم نے دیکھتا اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو چوتھا سوال ہے ہمارا اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ اے بی سی کی پہمائش کتنے درجیں ہیں اور کیوں ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ یہاں پر مسلس اے بی سی میں یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ ہر ایک کی لمبائی جو دی ہے وہ کتنی دی ہے چھے سم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ سی اے برابر اے بی ہے سی اے برابر جو ہے تو اے بی ہے یہ ہمیں معلوم ہے نا تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ متساقن مسلس کا جو مسئلہ ہے اس کے طریقے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ اے بی سی برابر زاویہ اے سی بھی ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے فرس کیا کہ زاویہ سی اے جو زاویہ اے سی بھی ہے وہ برابر ہوگا زاویہ اے سی بھی کے برابر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ وہ ہم نے فرس کیا ایکس ڈگری ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر فرس کیا اس طرح سے تو آپ دیکھیں کہ مسلس اے بی سی میں یہاں پر ہم دیکھیں کہ زاویہ سی اے بی جمع زاویہ اے بی سی جمع زاویہ اے سی بھی برابر ایکسوسٹی درجے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ مسلس کی تمام زاویوں کا مجموعہ جا ہے تو ایکسوسٹی درجے ہے اس طرح سے ہمیں معلوم ہے تو ہم دیکھیں یہاں پ کی نائنٹھے ڈگری پلیس ڈیکس پلیس ایکس pillows is ڈیگریری ٹھیک ہے آہ دیکھیں یہاں پر ایکس پلیس ایکس سٹس واکھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وان ایٹی میں سے ہمیں میں سے مانس کرے گی نائنٹی کو ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پر بی سی، Jerusalem ہمیں کتنا ملے گا نائنٹی ڈگری ملے گا ٹھیک ہے تو ایکس اسی قل ہمیں ملے گا یہاں پر آپ دیکھیں گے اسے مختصر ہم نے کیا تو یہاں پر 45 ڈگری ہمیں ملے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی زاویہ A B C برابر کتنا ہوگا 45 ڈگری ہوگا اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے پچھو آپ دیکھیں گے یہاں پر اگر ہم جوابات اخص کریں گے یہاں پر تو سوال نمبر ایک جو ہے یعنی زاویہ C A B کی پیمائش کتنے تجھے ہیں تو وہ ہے 90 ڈگری ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو نکتہ C ہے خط A B سے کتنے فاصلے پر واقع ہے تو ہم نے دیکھا کہ نکتہ C جو ہے تو خط A B سے چھے سم کے فاصلے پر ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا یہاں پر کہ اگر A B برابر جو ہے تو چھے سم ہے تو B C برابر کتنا ہوں تو ہم نے دیکھا یہاں پر کہ distance B C is equal to B C is equal to ہم نے دیکھا ہے یہاں پر کتنا ہے چھے جہزر دو سم ٹھیک ہے اس طرح سے اور چوتھر سوال ہم نے یہاں پر دیکھا کہ زاویہ ABC کی پیمائش کتنے درجے ہیں تو وہ ہے 45 ڈگری اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہاں پر چاروں سوالات کی جوابت یہاں پر دیئے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر next question دیکھ رہے ہیں بچوں یہاں پر next question دیا ہوا ہے کہ وہ مرکز والے دائرے کے یعنی یہ جو دائرہ دائرے کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یہاں پر اس میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائرے کے بیرون میں واقع R یہ جو یہاں پر نکتہ R ہے جس کا مشاہدہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں اسے کھیچے کے دائرے کے وہ ماس یعنی کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ RM اور RM بالترتیب M کہاں پر بالترتیب M اور N پر مس کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے OR جو دیا ہوا ہے وہ یہاں پر ٹھیک ہے OR اگر ہم دیکھیں یہاں پر تو یہ کتنا دیا ہے یہ دیا ہے دس دس سم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دائرے کا نسکتر جو دیا ہے وہ کتنا دیا ہے نسکتر یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو دائرے کا نسکتر ہے وہ کتنا ہے وہ پانس سم ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمیں کیا دکھانا ہے یہاں پر ہمیں بتانا ہے کہ ہر وہ ماس کتاعت کی لمبائی کتنی ہے پھر اس کے بعد میں زاویہ ایم آر او کی پیمائش کتنی ہے اور زاویہ ایم آر این کی پیمائش کتنی ہے یہ بتانا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم حل کرنا شروع کرتے ہیں اسے تو آپ دیکھیں یہ کتا او ایم اور کتا او این ہم نے کھیچا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کی مسلس او ایم آر میں کہ مسلس او ایم آر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں نظر آئے گا کہ زاویہ او ایم آر جو ہے تو یہ نبے درجے ہیں ٹھیک ہے او ایم آر یہ جو ہے تو کتنے درجے ہیں یہ نبے درجے ہیں ٹھیک ہے آہ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کی فیسا گورس کے مسئلے کے روح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو OR کی قوت دو برابر OM کی قوت دو جمع MR کی قوت دو ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ OR کتنا ہے وہ ہے دس اور OM کتنا ہے وہ دیا ہوا ہے پاچ جمع MR کی قوت دو تو آپ دیکھیں گے MR کی قوت دو برابر دس کی قوت دو یعنی سو اور پاچ کی قوت دو یعنی پچیس تو سو نفی پچیس ٹھیک ہے تو MR کی قوت دو برابر پچیس پچتر ہمیں اس طرح سے یہاں پر ملے گا ٹھیک ہے اب طرفین کا جزر المربع کرنے پر جزر المربع اگر ہم کرتے ہیں یہاں پر تو ہمیں ملے گا MR کی MR برابر پانچ جزر تین سم ٹھیک ہے تو مماسی کتاعت کا مسئلہ اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں ملے گا RM برابر RM is equal to پانچ جزر تین سم ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ ہر مماسی کتا کی لمبائی جو ہے تو پانچ جزر تین سم ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پہلے سوال کا جواب یہاں پر ہمیں مل گیا ٹھیک ہے اب دوسرا سوال ہم یہاں پر دیکھیں گے کیا دیا ہو بھائی دوسرا سوال کی یہاں پر جو MRO زاوی کے پہمائش کتنی ہے وہ ہمیں بتانا ہے ٹھیک ہے تو وہ دیکھتے ہیں ہم یہاں پر تو اس کے لئے ہم یہاں پر دیکھیں گے مسلس جو RMO ہے اس کا ہم یہاں پر مشاہدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو مسلس RMO میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے اس مسلس میں تو یہاں پر ہمیں دکھائے دے گا کہ OMR جو زاویہ ہے وہ نبے درجے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ مماس نسکتر کا مسئلہ اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زاویہ OMR برابر نبے درجے ہیں یہاں پر دیا ہوا کیا ہے تو دیا ہوا ہے یہاں پر کہ OM برابر پانچ سم اور OR برابر دس سم یہ دیا ہوا یہاں پر ٹھیک ہے تو اس لئے ہم دیکھیں گے آپ کے OM برابر ایک بٹے دو OR ٹھیک ہے تو اس لئے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ تھرٹی سکسٹی نائنٹی مسلس کے مسئلے کے اکس کی بنا پر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ ایم آر او برابر تھرٹی ڈگری ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم ثابت کہہ سکتے ہیں کہ زاویہ این آر او برابر تھرٹی ڈگری ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ جواب ملے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم ثابت کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ زاویہ ایم آر او برابر تھرٹی ڈگری ٹھیک ہے جو دوسرا سوال ہے کہ جو یہ ہے ایم آر او ہے وہ کتنی پہمائش ہے تو وہ ہمیں یہاں پر جواب ملے گا اس کے بعد ہم یہاں پر تیسرا جو ہے تو سوال لیتے ہیں اس میں دیا ہوا ہے کہ یہاں پر ایم آر این زاویہ کی پہمائش کتنی ہے ٹھیک ہے تو زاویہ زاویہ کی جمع کی مفروضہ کی بنا پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم ہم یہاں پر ملے گا زاویہ ایم آر این برابر زاویہ AMRO جمع صور زاویہ اہنارو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گی کہ زاویہ ایم آر این برابر تھرٹی ڈگری پلس تھرٹی ڈگری اسی کل ٹو ہمیں ہی کتنا ملے گا سکسٹی ڈگری اس طرح سے ٹھیک ہے تو بچو اس طرح سے ہم نے دیکھا یہاں پر کہ مماسی قطعات کی لمبائی جو ہے تو پانچ جزر تین سا میں اسی طرح سے ایم آر او جو ہے تو ہمیں کتنا مل رہا ہے وہ مل رہا ہے تھرٹی ڈگری ٹھیک ہے یہ ایم آر او جو یہ ہے یہاں پر ہمیں کتنا ملا ہے تھرٹی ڈگری ملا ہے اور اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم آر این برابر کتنا ہے سکسٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہمارا تینوں سوالات کے جوابت یہاں پر ہو گئے اس طرح سے ٹھیک ہے اب آکے بڑھتے ہیں یہاں پر اور ہم نے یہاں پر دیکھا اس طرح سے کہ جو پہلا سوال تھا ہر مماسی قطعات کی لمبائی کتنی ہے تو وہ ہے مماسی قطعات کی لمبائی جہاں تو پانچ جزت تین سم ہیں دوسرا سوال ہے کہ ایمارو زاوی کی پیمائش کتنی ہے تو وہ ہے تھرٹی ڈگری تیسرا ہے زاویہ ایمارن کی پیمائش کتنی ہے تو وہ ہے سکسٹی ڈگری ٹھیک ہے یہ تینوں سوالات کے جوابت اس طرح سے ہم نے یہاں پر دیا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر نیکس قویسٹن لے رہے ہیں نیکس قویسٹن میں آپ دیکھیں گے یہاں پر دیا ہوا ہے کہ وہ مرکز والے دائرے کے مماسی قطعات آر ایم اور آر این ہیں تو ثابت کیجئے کہ زاویہ ایمارن اور زاویہ ایم او این ان دونوں زاویوں کا ناصف قطع آر ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی اس شکل کا مشاہدہ کریں گے ہم یہاں پر ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی ثبوت ہم یہاں پر دیں گے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی دونوں مسلسوں میں اگر ہم مشاہدہ کریں گے مسلس آر ایم او اور مسلس آر این او میں تو دونوں مسلسوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر ملے گا کہ زاویہ آر ایم او برابر زاوے آر اینو براور نائنٹی ڈگری ٹھیک ہے کیوں کیونکہ یہ مماس نسکتر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اس طرح سے دیکھنا ہی کہ یہ نبی درجے ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ اس میں جو وطر اور ہے وہ جو ہے تو متماسل ہے کس کے وطر اور کی ہے نا یہ کیا ہے یہ مشترک زلا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے تو یہ مشترک زلا ہے اس طرح سے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ زلا او ایم جو ہے تو متماسل ہوگا زلا او این کے کیونکہ یہ ایک ہی دائرے کے نسکتر ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ مسئلس آر ایمو متماسل ہوگا مسئلس آر اینو کے کیونکہ وطر زلا زاویے کے وطر زلا کا جو مسئلہ ہے اس کے تحت ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ مسئلس جو آر ایمو ہے وہ متماسل ہوگا مسئلس آر اینو کے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ متماسل مسئلسوں کے نظیری زاویے جو ہے تو متماسل ہوتے ہیں اس لئے ہم یہاں پر دیکھیں گی کہ زاویہ آر ایمو متماسل ہوگا زاویہ آر اینو اینارو کے اور زاویہ ایمو آر متماسل ہوگا زاویہ آن او آر کے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پر دیکھیں گے بچوں کی یہ جو ہے تو متماسل مسئلسوں کے نظیری زلے جو ہے تو وہ متماسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم ہم یہاں پر اس طرح سے اسے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہم دیکھیں یہاں پر کہ اس لیے کہ کتا جو ہم یہاں پر اور دیکھ رہے ہیں زاویا اینو آر اور زاویا ایمو آر دونوں کا ناصف کتا ہے اس طرح سے ہم یہاں پر سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بچے سوال نمبر تین تھا جسے ہم نے یہاں پر کمپلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے باغے بڑھتے ہیں ہم یہاں پر اور نیکسٹ کوئسٹن دیکھتے ہیں کوئسٹن نمبر فور تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ فور پوائنٹ سم نسکتر والے دائرے کے دو مماسی کتاعت ایک دوسرے کے متوازی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو بتائیے کہ ان دونوں مماسی کتاعت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے بچے بتائیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے فرس کیا ہے کہ دائرے کا مرکز جو ہے تو او ہے ٹھیک ہے یہ او جو ہے تو دائرے کا مرکز ہے فرس کیا ہے کہ مماس اے بی یہ جو مماس اے بی ہے یہ اور مماس سی ڈی یہ دائرے کو بلترتیب ایم اور این یعنی یہاں پر اور یہاں پر جو ہے تو مس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ کتا او ایم اور کتا او این یہ ہم نے یہاں پر کھیشنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ہم دیکھیں گے نکتہ او سے اے بی خط جو ہے تو متوازی ہے ایکس وائے خط کے ٹھیک ہے ایکس وائے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایکس وائے یہ جو ہے تو اے بی کے متوازی خط ہم نے یہاں پر کی جائے اس طرح سے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ دیا ہوا کیا ہے دیا ہوا ہے یہاں پر کہ اے بی جو ہے تو متوازی ہے سی ڈی کے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے عمل جو کرنا ہے وہ عمل ہم نے یہاں پر دیکھیں گے کہ ایکس وائے جو ہے تو تو متوازی ہے کہ اس کے اے بی کے ہے نا یہ عمل ہم نے جو کیا اس کے مطابق تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ جو خط اے بی ہے وہ متوازی ہے خط ایکس وائی کے اور ایکس وائی متوازی ہے سی ڈی کے ہے نا تو اس طرح سے ہمارے پوائنٹ نمبر ون یہاں پر اس طرح سے بنتا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مماس اس قطر کے مسئلے کے تحت تو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ زاویہ او ایم اے برابر زاویہ او ایم اے سی برابر نائنٹی ڈگری ہوگا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ جو خط ایکس وائی ہے وہ متوازی ہے خط اے بی کے اور خط اے مو خطے تکاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہے یہ اے مو جو ہے تو خطے تکاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اے بی اور یہ جو ایکس وائی ہے یہ کیا ہے متوازی خطوط ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں ہے اب داخلی زاویوں کا جو مسئلہ ہے اس کے تحت تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ زاویہ AMO جمع زاویہ MOX برابر 180 ڈگری ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ AMO کتنا دیا ہوا ہے تو وہ ہے 90 ڈگری سو 90 پلس اینگل MOX is equal to 180 ڈگری ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ جو اینگل MOX برابر 180 minus 90 ڈگری ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر 180 minus 90 means MX is equal to 90 ڈگری ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم ثابت کر سکتے ہیں یہاں پر کہ زاویہ NOX برابر 90 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس لیے جو زاویہ MOX جمع زاویہ NOX برابر 90 ڈگری پلس 90 ڈگری is equal to 180 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زاویہ NOX اور زاویہ MOX متصلہ زاویے اور متعمیم زاویے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ زاویہ جو NOX ہے اور زاویہ MOX ہے وہ خطی جوڑی کے زاویے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو شوہ جو OM اور شوہ ON مخالف شوائے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ OM اور N ہم خطی ہیں ٹھیک ہے جو نکات یہاں پر OM ہے اور N ہیں وہ ہم خطی نکات ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم دیکھیں یہاں پر کہ متوازی مماس AB اور CD کا درمیانی فاصلہ جو ہے تو وہ کیا ہے MN ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ نس کتر کا دگنا جو ہے تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کتر جو ہے تو نس کتر کا دگنا ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ MN is equal to 2 into nس کتر ٹھیک ہے تو نس کتر کتنا ہے وہ ہے یہاں پر کتنا دیا ہے 2.4.5 سو 2 into 4.5 تو آپ دیکھیں گے یہاں پر MN ہمیں کتنا ملے گا وہ ملے گا ہمیں یہاں پر 9 sum ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے جواب ہمارا جو ہوگا وہ کیا ہوگا کہ متوازی مماسوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہوگا وہ ہوگا 9 sum کتنا ہوگا 9 sum ہوں گا ٹھیک ہے اس طرح سے تو بچو اس طرح سے اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو آپ ملے گے آپ کو تو اس کے لئے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے تو بچو اس طرح سے ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے یہ مشک جو ہے تو 3.1 یہاں پر رکھی ہے امید ہے آپ نے اسے ضرور سے سمجھاؤ گا ٹھیک ہے سیشن کے بعد بچو آپ ان سوالات کو اچھی طرح سے پریکٹس کریں ٹھیک ہے کوشش کیلئے اسلام لیکن